موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مزباند بلال خان آج سب سے پہلے اس اہم ٹاپک سے آغاز کریں گے ہم اپنے پروگرام کا جس کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس وقت ڈینگی کی صوبہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو دارالحکومت صوبہ سندھ کا کراچی سب سے زیادہ یہاں پر ڈینگی کا پھیلاؤ رپورٹ کیا جا رہا ہے اضافہ دیکھا گیا اور دوہزار اکیس سے دوہزار بائیس کو اگر کمپارٹیو انیلیسز کیا جائے تو چار سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور اگر اموات کی میں بات کروں تو سندھ بھر میں ڈینگی سے ہونے والی 38 اموات میں سے 36 کراچی میں ہوئی ہیں اگر ڈسٹرک وائز بات کر لی جائے تو زلہ شرکی میں سرسٹ وستی میں پچپنگ جنوبی میں 36 کورنگی میں 33 ملیر میں 28 کماری میں 13 اور غربی کے اندر 10 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کی اگر بات کی جائے تو شہر بھر میں ڈینگی کے 241 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں اب گزشتہ سال ستمبر کی اگر بات کی جائے تو 403 افراد کے ہمارے پاس اس وقت ریکارڈز موجود ہیں جو ڈینگی سے بیمار ہوئے تھے اسی پر بات کریں گے ماہرین کی رائے ہمیشہ ہم اپنے پروگرام کے اندر رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چاہے وہ کوویڈ ہو چاہے وہ ٹائ فائڈ ہو ڈینگی ہو ملیریا ہو کسی بھی قسم کی آفت ہو ماہرین جو ہمارے پینل کا حصہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں وہ ان کی سجیشنز اور ان کی ایڈبائیز سے ہمیشہ استفادہ حاصل کرتے ہیں آپ جتنے بھی ویورٹس اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہیں ماہرے سہت ہیں ڈاکٹر قیسر سجاد سیکٹی جنرل ہیں یہ اس وقت پی ایم اے کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیشہ آپ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ بہت ساری ایسی وباؤں کی بات کی جائے جس کے اندر آپ کا بڑا اہم کردار ہے لوگوں نے استفادہ بھی حاصل کیا ہے آپ کی سجیشنز بھی قابل غور ہوتی ہیں میں ڈینگی کے اوپر پہلے بھی آپ سے گفتگو کر چکا ہوں لیکن آج آپ کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کیسز کے اندر ٹھہراؤ نہیں آرہا یہ کیسز یہ گراف نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہے ان کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے سب سے پہلا بڑا کومن کوئسٹن جو ہر زبان زدیان ہے اضافے کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرمان الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ دلکل آسان ہے کہ اگر میں نے تو نہیں دیکھا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو یا آپ کے ناظرین میں دیکھا ہو کہ کراچی میں کہیں پہ یہ فیومیگیشن یا مچھر مار سپریے کہیں پہ ہو رہا ہو تو مجھے نہیں معلوم دلکل صاحب میں نے بھی نہیں دیکھا یہاں اسی لیے کہ یہ جو جو انفیکٹڈ موسکیٹوز ہیں وہ جب جو ڈینگی میں مفتلا لوگ ہیں ان کو جب کاٹتے ہیں اگر صحت مند موسکیٹو جب ان کو کاٹتے ہیں تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جب پھر وہ برید کرتے ہیں سیگننٹ وارٹر پہ جہاں پانی کھڑا رہتا ہے جیڈا صاحب چاہے وہ بارش کا پانی ہو چاہے وہ گارڈن میں پانی دیا جاتا ہے وہ کہیں جمع ہو یا ایسی کا پانی جمع ہو یا جہاں بھی میں کہتا ہوں کلو بھر پانی بھی کہیں پہ جمع ہے ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بریڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ جتنی بھی انڈے جیسے ہیں لاروہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے جو مچھر کی شکل میں جب آتے ہیں وہ سارے مچھر انفیکٹڈ ہوتے ہیں پھر وہ بہت سارے لوگوں کو کٹتے ہیں وہ سب کے سب پھر ڈینگی میں مبتلا ہوتے ہیں اس امام لوگ اس وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ ان میں کمی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ کرافلی سے کیوں نہیں جا رہا اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ بلکہ میں تو وہاں بھی کیا نام ہے دیکھا نہیں ہے انٹیئر سن میں جہاں سیلاب ایک 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 جگہ میر پور خاص ہے یا کہیں پہ وہاں پہ کچھ میرے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ اسپریہ ہوا ہے لیکن کراچی جیسے شہر میں اسپریہ نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ اسپریہ پراپر ہو ایک دن چھوڑ کے ہونا چاہیے خاص کر ان جگہوں پہ جہاں پہ اگر حکومت کوئی ڈیٹا فارم کر رہی ہے کہ کن علاقوں سے موسکیٹوز کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں یا ڈینگی کی کیسز زیادہ آ رہے ہیں یا ملیریہ کی کیسز زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا اگر ڈیٹا فارم ہو رہا ہے تو ان جگہوں پہ اسپریہ فوری طور پر کرنے چاہیے اور ایک دن چھوڑ کر اسپریہ ہونا چاہیے اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ ایک داڑی گھما دیتے ہیں دھوئے والی اور وہ پوری جگہوں پہ اور لگتا یہ کہ جی پورا جو ہے علاقہ جو ہے مچھنوں سے غائب ہو گیا ایکچویلی اس کا پروپر ایک کنسنٹریشن ایک پروپر کیمیکل ہوتا ہے اور پروپر کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو اسپریہ کیا جاتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی اس کی لیے ایک شعبہ کراچی انیسٹی میں موجود ہے جو کہ انٹیمولوجس کہلاتے ہیں ان کو اب اگر اپنے کیم میں شامل کیا جائے ان کی مشاورت سے اور یہ ایک کنسنٹریشن بنائی جائے اس اسپریے کا اور وہ اسپریے ریگولر بیسس سے کیا جائے تو یہ ہمارے شہر سے ایٹ لیسٹ یہ موسکیٹو جو ہے چاہے وہ کسی قسم کا موسکیٹو چاہے وہ ملیریا کا مچھر ہو چاہے وہ ڈینگی کا مچھر ہو یا زیکہ وائرس کا مچھر ہو یا چکن دنیا کا مچھر ہو وہ سارے سارا جو ہے وہ ہلاک ہو سکتا ہے اس کا اس کو آپ مار سکتے ہیں اور کراچی سے الیمنیٹ کر سکتے ہیں موسکیٹو کو لیکن صرف اور صرف ڈیڈیکیشن اور سنچیریٹی اور اس سے بڑھ کے ویل اگر آپ کئی ویل شامل ہے جو وہ کام ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھنا ہوں کہ ایک ہی وجہ ہے کہ یہ سیمیزیشن نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ڈوچ صاحب بڑا اچھا آپ کا پہلا انیشل کومنٹر بڑا انفرومیٹیف تھا یہ خاص طور پر ایڈمیسٹریشن کے لیے بھی یہ قابل غور ایڈوائس ہوگی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا میں نے خود بھی اسپطالوں کا وزٹ کیا اس وقت جو اسپطالوں کی صورتحال ہے اور اگر میں بیٹس کی بات کروں تو بیٹس تک موجود نہیں ہے ہر آنے والا مریض ڈینگی کے اندر مبتلا ہے ان کے ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں ٹیسٹ کے اندر پلیٹیلیٹس کم آ رہے ہیں کوئی بڑی کرٹیکل کنڈیشنز کے اندر ہیں کچھ جو ہے وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں لیکن زیادہ تر پیشنٹس جو اس وقت ریپورٹ ہو رہے ہیں امرجنسی کے اگر بات کر لی جائز پطالوں کی تو وہ ڈینگی کے مریض ہیں اب ڈینگی کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈینجر کے اندر ہیں کچھ آؤٹ آف ڈینجر ہیں اس کے اوپر میں ذرا سا آپ کا کومنٹ چاہوں گا کیونکہ امیدی ٹیکنیکل جو ہے وہ ایڈوائز ہوگی آپ کی طرف سے کہ اگر ڈینگی میں کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو آؤٹ آف ڈینجر اور ان ڈینجر سے کیا مراد ہے دیکھیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے اور میں بار بار کہوں کہ ڈینگی کے اندر شاید ہی کسی کو مرنا چاہیے اور کراچی جیسے شہر میں جہاں تمام سہولیات موجود ہیں گو کہ ہمارا ہیل کا نظام بڑا کمزور ہے اس کے باوجود یہاں اچھے ڈاکٹرز ہیں دوائیاں موجود ہیں صرف اور صرف کمی ہے تو وقت پہ آنے کی اور جو ہمارے ملک میں سیلف میڈیکیشن کی کا رواج ہے اس کو ختم کرنے کی اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیماری دینگی کا بخار جو ہے وہ ایک وائرس ہے اور طبیعت ان لوگوں کی خراب ہوتی ہے جو کہ غلط دوائیاں لے لیتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کچھ اپنی طرف سے جو سائنٹیفکلی پروون چیز نہیں ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں اب کسی کو اگر بخار ہے تو میں سمپل طریقہ یہ بولتا ہوں کہ جی اگر آپ کو بخار ہے تو آپ پوری طور پہ جو ہے وہ انٹی بارٹیک یا کچھ اور چیزیں خود سے نہ لیں یا میڈیکل سٹور سے جا کے اس سے کوئی مشورہ نہ کریں یہ نہ سمجھیں کہ جو میڈیکل سٹور کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا یا کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بہت قابل ہے اس کو دوائیوں کا بہت پتہ ہے اس کو دوائیوں کا بلکل نہیں پتہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اے بی سی ڈی میں دوائیاں لگی بھی ہیں تو جو ہے وہ اے سے جو دوائی ہے وہ اس میں ہوگی وہ جا کے دے دے گا آپ کو لیکن اس کو یہ یہ شاید یہ بھی پتہ ہو کہ یہ دوائی کس کام کی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ یہ دوائی کہاں پر نہیں لینی ہے یہ اس کو نہیں پتہ ہے تو وہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو لہٰذا میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی awareness دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو بخار ہے جی ڈاک صاحب وہ پیرا سٹم آل کی بہت ساری کمپنیاں ہمارے ملک کے اندر جو فارمسیٹیکل کمپنیز ہیں بہت اچھی دوائیاں بناتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ پیرا سٹم آل کی کوئی بھی برینڈ کی آپ لے لیں یہ نہ سوچیں کہ جی فران بلینڈ کی دوائی ہے فران برینڈ کی دوائی ہے اور اسی کی پیچھے بھاگ کے رہیں اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو آپ اسی کے پیچھے بھاگیں ایسا نہیں ہے آپ کو پیرا سٹم آل بہت سارے اچھے جو نام کی فارمسیٹیکل کمپنیز ہیں ان کا آپ لے لیں اور وہ استعمال کریں اگر بڑا ہے کوئی بارہ پندرہ سال کا بچہ ہے سے لے کے بڑے تک دو ٹیبلیٹ آپ استعمال کر لیں آپ کا بخار ٹھیک ہو جانا چاہیے اگر دوبارہ ہوتا ہے تو دوبارہ لے لیں لیکن اگر یہ بخار آپ کا دوسرے دن بھی چلتا ہے جی ڈاکٹ صاحب تو پھر خدارہ آپ خود کچھ نہ کریں خود کچھ نہ کریں آپ کو کسی کوالیفائیڈ جو داکٹر ہیں ان سے ہی رجوع کرنا چاہیے یا کم از کم جو آپ کے گھر کے قریب جو محلے میں فیملی پیزیشن یا جنرل پیکٹیشنر کہلاتے ہیں ان میں بہت تجربے کار ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کریں اور جیسے وہ کہتے ہیں ان کو ان کے مشورے پہ عمل کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل سٹور کے مشورے پہ چلتے ہیں اگر آپ کسی پڑوسن کے مشورے پہ چلتے ہیں تو اس میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی اور آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے انتخال وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سرس میڈیکیشن یا کسی غیر سائنسی طریقے کو اپناتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو اگر ڈینگی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ انٹی بائیٹک یہ شروع کر دیں اب آپ نے وہ شروع کر دیا تو وائرس میں دنگی بخار میں انٹی بائیٹک سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگی اور اس میں خرابی کیا آتی ہے کہ جو جو سسٹم ہے آپ تھا خون کا نظام ہے اس کے اندر جو ایک اجزہ ہوتا ہے اس کی تعداد گرنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ خون آپ کا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے دل پہ آپ کے پھپڑے پہ اور جس راس پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے آپ کو خون ناکھ کے موہ سے آسکتا ہے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں آپ کو ناکھ موہ سے بالکل کچھ بھی نہیں آیا لیکن آپ کی یہ جو اجزہ میں کمی کی وجہ سے تو بلڈ کا پورا سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے جو وائٹل آرگینز ہیں ان کو نقصان ہو سکتا وائٹل آرگینز وہ ہوتے جو دل ہے پیپڑا ہے گردہ ہے جگر ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نقصان کر کے آپ کے جان کو نقصان کر سکتا ہے تو لہٰذا انٹی بائیٹک کا استعمال یا درد کی گولیاں ایسی گولیاں جیسے کہ ایسپرین ہے یا ایسپرین سے بننے والی جتنی بھی دوائیاں ہیں یا آئیبو بروفین ہے اس کی اس کے استعمال سے یا اس طرح کی درد کی گولیاں جو کہ الٹا اثر کرتی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ داکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوائی نہ استعمال کریں ڈینگی اگر آپ کو ہے اور آپ کو ملیریا کی دوائی دی گئی ہے کسی نے دے دی ہے آپ کو اور آپ نے کہا کہ ہاں داکٹر مجھے سردی بھی لگتی ہے اور آپ کو دے دی گئے ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اور مزید خرابی ہو سکتی ہے لہٰذا کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے مشورے کوئی کریں کبھی بھی ڈینگی میں اموات نہیں ہوں گی اموات صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم کوئی پپیتے کا پتہ اس کا جوس لینا شروع کر دیا اب اس کی ایڈ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اس کا سیرب بھی بن گیا ہے اس کا بوٹل بھی بن گیا پتہ نہیں ڈریب جو ہے وہ کیسے ریکنگائز کر رہی ہے یا کیسے اس کو ریجسٹر کرتی ہے یا اگر ریجسٹر نہیں ہے تو مارکٹ میں کیسے بک رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ scientifically proven نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ یہ پتے کا جوس پینا ہے تو آپ تھوڑا بہت لے لیں لیکن یہ نہ depend کریں کہ جی اسی سے میں ٹھیک ہوں گا جو scienceی طریقہ ہے اس سے آپ ٹھیک ہوں گے اب آپ میں کوئی دن پہرے میرے جاننے والوں نے کیا کیا کہ ان کو ڈینگی ہوا انہوں نے ٹیسٹ بھی کرا لیا اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ ڈینگی ہے انہوں نے بلا میں جب کوئی دوہ نہیں کھانی مجھے لاکے فلا پتہ کا کیا پپیتے کے پتہ لاکے دو اس کا جوس کیوں گا اور وہ نے اتنا پی لیا کہ ان کو ڈائریا ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ ڈائریا کا علاج کرانے دوکٹر کے پاس گئے تو ان کو ڈینگی بھی تھا اور ڈائریا اتنا سیوئر تھا کہ وہ ڈائریا ان کا کنٹرول نہیں ہوا اور وہ ڈی ہائیڈریشن اور پتہ نہیں وہ جو وائٹل آرگین ہیں وہ اس میں کوئی پرابلم شروع ہو گیا گردہ فیل ہو گیا اور دوسرے مسئلے مسائل جس کی ورے سے ان کا انتقال ہو گیا ذرا سی غلطی سے کہ جو سائنسی طریقے کار تھا جو ڈاکٹر آپ کو دوہ تجیز کر رہا ہے آپ نے اس کو ریفیوز کر کے آپ نے کہا نہیں میں تو بس یہ پفیتے کا پانی اور پھلا کا پانی اور یہ جو ٹوٹکے ہیں اس کو آپ نے استعمال کیا میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی آپ ٹوٹکے ضرور استعمال کریں آپ جو بھی کہتا ہے چلے کریں لیکن اس کو کنفرم کریں کہ کیا یہ سائنسی طریقہ علاج ہے سائنسی طور پر پروون ہے اگر پروون نہیں ہے تو اس کو آپ استعمال نہ کریں اور اگر پھر بھی کسی کے زور دبدستی پر استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں سائنسی طریقہ جو طریقہ کار ہے اس کو ضرور فالو کریں بلڈ ٹیسٹ کرائیں ڈاکٹر سے مشورہ کریں کون سی دوہ لینی ہے کون سی دوہ نہیں لینی ہے یہاں پر جو باٹم لائن ہے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے ڈینگی میں کہ کون سی دوہیاں نہیں لینی ہے اور آخر میں یہ ہے کہ آپ اپنی قوت مدافعت والی کہ آپ کی جسم کی طاقت قوت مدافعت کیسی بڑھائی جائے وائرس کیلئے بڑا ضروری ہے یہ کوویڈ میں بھی ہم بولتے رہے ہیں اور ابھی بھی اس میں وائرس انوالو ہے تو آپ کو اچھی غزہ اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہے پانی سے مراد ہے لیکوڈ یعنی کہ آپ جوس ہے سوپ ہے چائے ہے شربت ہے دودھ ہے پانی ہے اس طرح کی چیزیں لیکوڈ زیادہ لیں گے تو یہ ڈینگی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بہت ہوتے ہیں تو خاص کر جو لوگ ادھو در لیتے ہیں تو پانی اگر یا نمکیات کی کمی ہو گئی تو بہت ساری چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں اور آپ کو جانی نفتان ہو سکتا ہے تو لہٰذا پانی نکوئٹ کا استعمال کریں اچھی غزہ کا استعمال کریں اچھی غزہ میں سوزی ہے ڈال ہے مچھلی ہے انڈا ہے دودھ ہے تازہ پھل ہے ڈرائی فروٹ ہے ان چیزوں کا استعمال کریں یہ جو پیزہ ہے یہ برگر ہے یا مرزم غزہ ہے جو کہ بریانی اور کٹا کٹ اور اس طرح کی چیز سے اشتناب کریں تاکہ آپ کی قوت سے مدافع بڑھے گی تو وائرس کمدور ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ریس کرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیس تھوڑا سی وہ گولی کھا تو لی ہے بخار کی ہمارے کہنے پہ لیکن ان کا بخار ٹوٹ گیا ڈاکسہ پسینے آئی تھے یہ ہوا تھا اور پھر میں تو چلا گیا مجھے خلا کام تھا میں تو وہاں چلا گیا وہاں سے آیا ہوں تو ڈاکسہ پھر بخار ہو گیا یہ چیز غلط ہوتی ہے آپ کو کمستم ایک دو دن ریس کرنا چاہیے کمپلیٹ بیڈ ریس کریں گے تو یہ وائرس کمدور ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ڈاکٹر نے آپ کو دوا بتائیے وہ دوا کھائیں تو پھر آپ کی جو ہے ڈینگی کا وائرس آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آپ صحتمند بھی ہو جائیں گے اور آپ میں کمدوری بھی زیادہ نہیں ہوگی تو بہت جلسی آپ صحتمند ہو جائیں گے پرکسہ آپ آپ نے جس طرح سے آج مفصل اور جامع گفتگو کی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ میں نے سوالات کم کی ہے جبکہ میرے پاس بڑے سوالات تھے لیکن آپ نے بہت خوبی انداز سے تمام چیزوں کو کور کر میں سمجھتا ہوں اس سیگمنٹ کا مقصد مکمل ہو گیا جو آپ کی سیجیشنز ہیں جس طرح سے آپ نے ہر پیلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے جو ویورز ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیشہ آپ ہمارے پینل کا حصہ رہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے آپ کی جو ایسیز ہوتی ہے وہ اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر قیسل سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے مائرے سہد اور جو جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہ قابل غور ہیں سیلف میڈیکیشن اس وقت انتہائی خطرناک سمجھی جا رہی ہے خاص طور پر ڈینگی کے لیے کہ اگر آپ کو ڈینگی ہے اور آپ نے ملیریا کی میڈیسنز لے لی ہیں تو کیس اور بگڑ سکتا ہے انہوں نے ڈائریا کا بھی جو کیس بتایا ایک شخص کا اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات قابل غور ہے پپیتے کے پتوں کا پانی اور یہ تمام جیزیں ٹھیک ہے ایک حد تک لیکن آپ نے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے اس کی پرسکرپشن کے بعد ہی علاج شروع کرنا ہے اور پہلے دن دوسرے دن اگر بخار نہیں اترتا ہے پیراسیٹا مول لینے سے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں یہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ تمام جو فارماسیٹیکل کمپنیز ہیں ان کی پیراسیٹا مول اچھی ہیں ضروری نہیں کہ اگر مارکٹ کے اندر ایک ہی برینڈ کی قلت ہے اور زخیرہ اندوست کر لی گئی ہے اس میڈیسن کو تو آپ اسی کے پیچھے بھاگیں اور مہگے دامو خریدیں کسی اور کمپنی کی بھی آپ لے سکتے ہیں پیراسیٹا مول لیکن اگر دو دن تک فیور نہیں اترتا ہے تو تیسرے دن آپ نے تھوڑا سا حرکت کرنی ہے اور فوراں جا کے اپنا چیک اپ کرانے اور بلڈ ٹیس ضروری ہے یہ تمام چیزیں ایک وقفہ لیں گے اس کے بعد کچھ بات کریں گے پولیس کے حوالے سے اور جرائم کے حوالے سے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں پولیس ہائر آفیشلز کے کومنٹس کچھ اور آ رہے ہیں کیا معاملہ ہے ایک وقفے کے بعد